اگر سے لائیڈ آرڈر توٹنگا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں کیونکہ راجہ راجہ سنگھ ہر وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ہم نہیں دیکھنے والے اب سرکوں پہ اتریں گے اور اللہ کی خصم میں بول رہا ہوں اگر سے 23rd کے دن اس کو ایرس نہیں کریں گے راجہ سنگھ کو 24rd کے دن میں راشد خان گوشہ محل کو انگار میں بدل دوں گا میں اور میں مطالبہ کر رہا ہوں دی جی پی سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کمیشنر آف پولیس سے اگر سے 23rd آگست کے دن راجہ سنگھ کو حراست میں نہیں لیں گے 24rd کے دن راشد خان گوشہ محل میں داخل ہو جائیں گا پھر لائن آرڈر کو توڑنے کے لیے میں تیار ہوں اور میں تیار رہوں گا وہ دن بھی اگر سے لائن آرڈر توٹیں گا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں آج 22 آگست 11 بچ کے 50 منٹ میں راشد خان نامپلی پولیس ٹیشن میں ایک کمپلین دیا ہوں اور یہ کمپلین کا ایک نالیجمنٹ ہے اور یہ کمپلین راجہ سنگھ گوشہ محل کا ایم ایل اے کو لے کر ہے جس طریقے سے منور فاروقی کے شو سے پہلے راجہ سنگھ نے ایک دعویٰ کیا تھا ٹیار ایس کی حکومت کو کہ اگر سے منور فاروقی کا شو ریاست تلنگانہ میں ہوئیں گا تو یہ بچ جنور سور کا بچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گا اور منور فاروقی کا شو ہوتک ساتھی یہ بچ جنور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گا اور ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا اب میں ٹیار ایس کی حکومت کیسی آر جو وزیر اعلیٰ ہے میں اس سے مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں کی کیسی آر صاحب آپ اپنے آپ کو سیکلر سی ایم کہتے ہیں آج کی تاریخ میں آج 23 ہے 23 کی تاریخ میں راجہ سنگھ کو آپ ایر ایس کرنا محمود علی صاحب آپ مسلمان ہیں آپ کے نین سے بیدار ہو جاؤ آپ کی پولیس ڈپارنمنٹ کو تینات کر دو 23 آگست کے دن راجہ سنگھ ایرسٹ ہونا میں مطالبہ کر رہا ہوں کیسی آر سے میں مطالبہ کر رہا ہوں ہوم منسٹر سے اور میں مطالبہ کر رہا ہوں ڈی جی پی سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کمیشور اور پولیس سے اگر سے 23 آگست کے دن راجہ سنگھ کو ہراست میں نہیں لیں گے 24 کے دن راشید خان گوشہ محل میں داخل ہو جائیں گا پھر لائن آرڈر کو توڑنے کے لیے میں تیار ہوں اور میں تیار رہوں گا وہ دن بھی اگر سے لائن آرڈر توڑن گا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں کیونکہ راجہ سنگھ ہر وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے آئے یہ بندہ گستاخ رسول ہے گستاخ اسلام ہے اس کو کتے کو سراخوں کے پیچھے بیجو میرا مطالب آئے شہر کا امن و سکون غارت کر دوں گا اگر سے میں راجہ سنگھ کو ہراست میں لے لیں گے تو ہر وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان نوز بللہ انہیں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے اسلام کو لے کر میں پولیس ڈپارٹمنٹ سو رہی ہے سپیکر سو رہا ہے سی ایم سو رہا ہے ہوم منسٹر سو رہا ہے پورے جنے نین سے بیدار ہو جاؤ اور میں مسلمان خوم کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے مسلمان خوم علماء دین سڑکوں پہ اترو اپنے نین سے بیدار ہو جاؤ پھر راجہ سنگھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں نہیں تماشاں ہم نہیں دیکھنے والے اب ہم سڑکوں پہ اتریں گے اور اللہ کی خصم میں بول رہا ہوں اگر سے 23rd کے دن اس کو عیرس نہیں کریں گے راجہ سنگھ کو 24rd کے دن میں راشد خان گوشہ محل کو انگار میں بدل دوں گا میں گوشہ محل میں داخل ہو جاؤں گا اور میں کسی کی نہیں سنوں گا لائن آرڈر کو توڑنے کے لیے میں تیار ہوں شرط یہ ہے کہ ڈی جی پی کمیشنر کیسی آر محمود علی اس کو حراست میں لینا ورنہ شہر کا حمل سکن غارت ہونے والا ہے تو پھر میں مطالبہ کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کی سی ایمز کیسی آر فوراں آپ حرقت میں ہے یہ اور مسلمان بھائیو نین سے بیدار ہو جاؤ سر کو پہ اترو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ بجنور آپ اس وقت خاموش نہیں بڑھنا چاہیے عجوم میں نکلو اعتجاج کرو لائن آرڈر کو فیلوخت ہاتھ میں مطلو کیونہ ہمارے پاس ایک دن کا وقت ہے آنکہ سے وہ ایک دن گزر جائیں گا تو پھر آپ لے سکتے لائن آرڈر تو یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی اور ہم اپنے سر کٹانے کے لئے تیارے اپنے خون کے ندیہ بہانے کے لئے تیارے مرہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم خاتے برداشت نہیں کریں گے اے مسلمانوں نین سے بیدار ہو جاؤ کیسی آر صاحب ہم مینسر ڈی جی پی کمیشنر میں گزارش کر رہا ہوں کہ فوراں اس کو 23 آگست کے دن اس کو حراست میں لےو حراست میں لےو حراست میں لےو اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بجنور گوشا میل کا ایمیل لے ہے جو بی جی پی کا ہے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ایل فیل بولتے رہتا ہے زہر اگلتے رہتا ہے جسے کہ پورے مسلمانوں کو ایک دلی تکلیف ہوئی اسی کے چلتے میں اب کمیشنر آفیس کے سامنے ہوں رات بار یہیں بیٹھوں گا جب تک کمیشنر صاحب نہیں آ جاتے اور اس کو جو کتہ جو سور جو ہمارے نبی کریم محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گصافی کرا جو اپنی حدے پوری پار کر دیا مگر اب مسلمان خاموش نہیں بیٹھنے والا جب تک اس کو سلاحوں کے پیچھے نہیں دالتے جب تک اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتے جب تک ہندوستان کا مسلمان سونے والا نہیں ہے ہم کیسے سوئیں جب ہمارے آقا کے بارے میں اتنی آئل فیل باتیں بولتا ہے میں ان تمام لیڈروں سے میں گزارش کرتا ہوں جن کے گھر والوں کو یہ آئل فیل بولتا ہے تمہارا ضمیر کب جاگے گا جب اپنے آقا کے بارے میں یہ سوور آئل فیل بڑھ رہا ہے اگر ابھی بھی آپ کا ضمیر نہیں جاگتا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مردہ خوم اگر چوبیس گھنٹے کے اندر یہ جنگلی سوور کو آریش نہیں کیا جائے گا تو پورے ہیدر آباد نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بڑے پیمانے پیتا جات ہوگا میں کمیشنر آفیس کے سامنے ہوں جب تک کمیشنر صاحب نہیں آ جائے میں یہاں سے جانے والا نہیں کہ آسان ہی اور خیال کیا آ�ng انプしょ یگال موکس ہے آباد chin jeg آقا ہے آسان ہی آمن necessی آمن وا prescription 100% 100% انٹینشنلی پورا فراہم خیلی طرح لیٰہ کے واچھتے کتا ہے اس کو عرس کرنا پکا کرنا کرتے سب اسی لیے ہم آئے ابھی اپنیٹ لیے اکٹائمنٹ بھی دیئے ہم بیٹھتے ہیں ابھی اپنیٹ داروا ہے کرکے عرس clik 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 موسیقی 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 رجوعبات الان انسان دیا ہو جائیں گا کہ راجع السینکھا على تmanuel بشage انشاءاللہ انسان رجوعبات اندار اگر ہو گررشuma حاندے اندار ان اندار اجاب ادا اک موسیقی 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 موسیقی